سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرل فسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے آپ کی طبی مسائل کو ہل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے انٹینیٹل کیر کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کی جارہے ہیں اس کے بارے میں میڈیکل ہسٹری کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانا چاہیے حاملہ کی طبی کیفیت بھی حمل پر اثر ڈالتی ہے اس میں دل کی شدی تکلیف سیوئر کارڈیئی کنڈیشنز سے لے کر پشاب کی نالی کے عام انفیکشن یورین ایٹریکٹ انفیکشن تک تمام شکلیں شامل ہیں حمل کے دوران ماں کی صحت درست نہ رہے تو وہ خود اور بچہ دونوں متاثر ہو سکتے ہیں حمل کے دوران پشاب رک جانے یورینیری اسٹیسس یا اوپر کی طرف چڑھنے ریفلیکس کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے پشاب کی نالی کا انفیکشن آسانی سے پائلو نیفرائٹس میں تبدیل ہو سکتا ہے جو بڑھ کر وقت سے پہلے لیبر کا سبب بن سکتا ہے حمل کے دوران نسو میں خون کے جمعو یا ڈیپ وین تھرومبوسز اور پیپڑوں میں خون کے صدی بننے پلمری ایمبولزم کی شکایت ہو سکتی ہے عام ہائی بلیڈ پیشر حمل کے تعلق سے پیدا ہونے والے ہائی بلیڈ پیشر کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے پلیسنٹا کا فیل کمزور پڑ جاتا ہے فیٹس کی نشو دماغ ادھوری رہ جاتی ہے فیٹس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور زچکی سے پہلے خون بے سکتا ہے اگر حاملہ کو دماغ، مرگی، انفیکشنز، نفسیاتی مسائل اور صحت کے دیگر مسائل ہوں تو ان کا علاج جاری ہو کر اور جاری ہو تو اس کی دوا فیٹس کی ابتدائی نشو دماغ کو متاثر کر سکتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ میڈیکل ہسٹری بہتر طریقے سے لے کر اور مزید معلومات حاصل کر کے اگر کوئی فیملی فیزیشن معلوم ہو سکے تو اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے یعنی کہ جو افراد حاملہ کا علاج کر چکے ہیں ان کے پاس پورا میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے اگر وہ اس معاملے میں ہیلپ کریں تو بہتر طریقے سے حاملہ عورت کی مدد کی جا سکتی ہے تو میڈیکل ہسٹری لینا انتہائی ضروری ہے اور جو پچھلے حالات میں پچھلے زمانے میں اگر کوئی ایسی مسائل پیدا ہوئے ہیں انفیکشن کے مسائل یا جسم کے اندرونی نظام کے مسائل تو ان کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیکل ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر کے حاملہ عورت کی مدد کی جائے اور اسے بہتر طبیعی امداد دی جائے تاکہ حمل جو ہے وہ صحیح طریقے پر پورا انجام ہو سکے